سلام علی سید مرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیے السلام علیکہ یا رسول اللہ تمام عاشقان رسول بلند آواز سے اس نیت سے پڑھیں کہ آج کی بابرکت رات یہ درود پاک ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے اور یہ درو دیوار ہر ایک چیز ہمارے درود پڑھنے پر گواہ بن جائے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ دور و نزدیک سے آنے والے تمام عاشقان رسول کو خوش آمدید کہتا ہوں ماشاءاللہ ہزاروں ہزار عاشقان رسول پورے زلہ و کارہ سے آج کے اس بابرکت رات میں فیضانِ میلاد پانے کے لیے جمع ہو گئے ہیں اور یاد رکھئے آپ یہاں پر آئے نہیں ہیں آپ یہاں آئے نہیں آپ کو یہاں بھلایا گیا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرورِ عالم کا میلاد مناتے ہیں تو آج آپ یہاں آئے نہیں آج آپ کو یہاں بولایا گیا ہے تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو جو بہت دور کہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں موبائل پر ویڈیو بنا رہے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ بڑے ہی توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ اب بیٹھ جائیں اور بڑی توجہ کے ساتھ بیان سننے کی سعادت پائیں نبی آخر الزمان شہن شاہ کون و مقام اللہ پاک کے آخری نبی رسول عربی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل بے شمار برکتے ہیں درودِ پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کام آتا ہے یہ سنیے اگر ابھی آپ کے ہاتھ میں ایک لس دی جائے اور آپ کو یہ کہا جائے آج سے لے کر مرتے دم تک آپ کو کیا کیا چاہیے بلکہ مرنے کے بعد قیامت تک برزخ کا جو معاملہ ہے قبر کا معاملہ ہے اس میں آپ کو کیا چاہیے بلکہ جب قیامت قائم ہو اس وقت آپ کو کیا چاہیے اللہ کی رحمت سے جب جنت میں چلے جائیں جنت میں کیا چاہیے اگر اب یہ ساری چیزوں کی لسٹ بنائیں لکھیں کہ مجھے کیا کیا چاہیے وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو درود پاک میں مل جائیں درود پاک کیسا وظیفہ ہے کتنی برکتوں والا وظیفہ ہے میں کچھ حدیثوں کا آپ کے سامنے عطر کچھ حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اگر کوئی چاہتا ہے اسے بیماری سے شفاہ مل جائے اسے چاہیے وہ درود پاک پڑھے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی روزی کے اندر برکت آ جائے اسے چاہیے وہ درود پاک پڑھے اگر آپ مقروض ہیں اور چاہتے ہیں قرض ادا ہو جائے تو آپ کو درود پاک پڑھنا چاہیے ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتے ہیں آپ کو چاہیے درود پاک پڑھیں دنیا میں عزت چاہیے تو آپ درود پاک پڑھیں دنیا میں رسوائی اور زلت سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ درود پاک پڑھیں بلکہ مرتے وقت آپ چاہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ آپ کی زبان پر جاری ہو جائے تو درود پاک پڑھئے بلکہ مرتے وقت اگر چاہتے ہیں کہ نبی آخر زمان جن کا ملاد مصطفیٰ منانے کے لیے آج ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ مرتے وقت ان کا دیدار نصیب ہو جائے تو درود پاک پڑھئے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز آپ چاہتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھئے بلکہ جب آپ قبر میں جائیں گے قبر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے قیامت والے دن جب زبان پیاس سے ٹانٹا ہو جائیں گی اگر چاہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام اپنے دست مبارک سے حوزہ کوسر سے جام پلائیں تب بھی درود پاک پڑھئے اور اگر چاہتے ہیں نامہ آمال کو جب تولہ جائے نیکیوں کا پلڑا بھاری اور گناہوں کا حلقہ ہو جائے تو درود پاک پڑھئے اور اگر یہ چاہتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جائیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہو تو درود پاک پڑھئے جنت میں داخل تو ہو گئے لیکن جنت کے اندر آقا کے قدموں میں جگہ چاہیے سبحان اللہ تو درود پاک پڑھئے مومینوں پڑھتے رہو تم مومینوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پڑھتے رہو تم اپنے آقا پڑھتے رہو تم اپنے آقا پڑھتے رہو ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ جن کا ملاد منانے آئے ہیں آئیے اس پیارے پیارے ملاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے جو پہلو ہیں آپ کے جو اعصاف ہیں اگر کوئی خطیب بیان کرنا چاہے مقرر بیان کرنا چاہے تو بیان کر نہیں سکتا بڑے بڑے شعران نے بہت کچھ لکھا لیکن سارے آجز آگئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد سے پہلے کی واقعات کو بیان کریں یا میرے آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت کے واقعات کو بیان کریں یا آپ کی آمد کے بعد کے واقعات کو بیان کریں آپ کی مکی زندگی کو بیان کریں یا آپ کی مدنی زندگی کو بیان کریں میرے آقا علیہ السلام کا ملاد بیان کریں یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بیان کریں کیا کیا بیان کریں بہت کچھ لکھا گیا بڑے بڑے شعران نے لکھا میرے آقا آلہ حضرت نے بھی کچھ لکھا بلکہ بہت کچھ لکھا بلکہ ایک اپنے کلام کے اندر تو آپ تلاشی کرتے رہے دھونتے رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کیا کہوں میں آپ کو کیسے یاد کروں کون کون سے لفظ لے کر آوں کیا لکھا سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیری تو وصف عیبِ تناغی سے ہے بری حیراؤں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیبِ کنائی سے ہے بری حیدہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیراؤں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے اللہ پاک نے اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنا بلند کیا کہ اپنی ذکر کے ساتھ متصل کر دیا قیامت تک جب بھی کوئی غیر مسلم قریمہ پڑھے گا نا وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوگا لا الہ الا اللہ کے ذات اسے محمد الرسول اللہ کہنا ہی پڑھے گا ورنہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ کریم نے اپنی ذکر کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ ملا دیا اور یاد رکھیں پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں ازان ہو رہی ہوتی ہے یہاں زہر کا وقت ہے تو کسی اور ملک میں اثر کا وقت ہوگا کہیں اثر کا وقت ہے تو کہیں مغرب کا وقت ہوگا ہر ٹائم کہیں نہ کہیں ازان ہو رہی ہوتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ازان کے اندر بھی ہے جیسے ہی ازان پڑھی جائے گی اللہ کا ذکر بلند ہوگا اسی کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی بلند ہوگا تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بہت سارے پہلوں ہیں مجھے آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے چند موجزات کو بیان کرنا ہے سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی پیارا موجزہ سبحان اللہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کرنا چاہیے حضرت صدیق اکبر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو اور لوگ ہیں ٹوٹل چار لوگ مکہ پاک سے چلے میرے آقا علیہ السلام غار سور میں رکھیں وہاں پر تین دن قیام فرمایا پھر وہاں سے چلے اب مدینہ پاک کی طرف میرے آقا علیہ السلام سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں رستے کا اندر سہرا آیا جو کھانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا جو کچھ پانی تھا وہ ختم ہو گیا جیسے سہراں سے گزر رہے تھے تو ایک خیمے پر نظر پڑتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خیمہ دیکھا تو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ سے ارشاد فرمایا اے صدیق اکبر اس خیمے میں جاؤں اور پتا کرو ہو سکتا ہے اس گھر کے اندر کچھ خجوریں ہوں یا کچھ پینے کو پانی مل جائے یا کچھ گوشت مل جائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیمہ ام مابد کا ہے ام مابد ایک بڑی باوقار اور اقل مند خاتون ہے اور بڑی خاطر توازو کرنے والی ہے بڑی مہمان نواز ہے ہم اس کے پاس چلتے ہیں انشاءاللہ کچھ کھانے کو مل جائے گا اس خیمے کے پاس گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام مابد تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے کچھ پینے کو ہے اس خاتون نے کہا کہت سالی کی وجہ سے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے نہ کچھ کھانے کو نہ کچھ پینے کو بڑی اداس لہجے میں کہا بڑی پریشانی میں کہا کہ کاش میرے پاس کچھ ہوتا اور میں آپ کی مہمان نوازی کرتی لیکن اس وقت گھر میں کچھ نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان سے گفتگو کر رہے تھے اس خیمے کے اندر ایک بکری بڑی لاغر ناتواں کمزور ہے میرے آقا علیہ السلام کی نظر اس بکری پہ پڑ گئی اور فرمایا اے امہ ماں پر اگر اجازت دو تو اس بکری کا دودھ نکالوں عرض کی اس بکری کا دودھ اتنی کمزور ناتواں میرے شوہر بکریاں چرانے گئے ہیں یہ تو چل ہی نہیں سکتی اتنی کمزور بکری اس کا دودھ کیسے نکلے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اجازت دیتی ہو عرض کی آپ بڑے شوق سے دودھ نکالیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے عشقانِ محلات جس نبی کا کلیمہ پڑھتے ہیں نا جن کا محلات مناتے ہیں وہ کوئی عام نہیں ہیں میرے آقا علیہ السلام اس بکری کی طرف چل پڑے اس کے پاس پہنچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نورانی ہاتھ اس کی پیٹ پر پھیر دیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ ام مابد کی بکری میں برکت دے دے اور میرے آقا علیہ السلام نے اس کی ٹانگوں کو کھول دیا اس کے تھنوں پر ہاتھ لگا دیا جیسی ہاتھ لگایا نا تو تھنوں کے اندر دودھ بھرنا شروع ہو گیا یہاں تک کہ تھن دودھ سے بھر گئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ام مابد برتل لے کر آؤ ام مابد نے ڈول لیا میرے آقا علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ لیا دودھ نکالنا شروع ہو گئے نکالتے رہے ڈول بھر گیا فرمایا اے ام مابد اس دودھ کو لو اور پی لو ام مابد نے کہا نہیں نہیں یہاں پہلے پیئے فرمایا نہیں ساقی بعد میں پیتا ہے پہلے تم پیو ام مابد نے اس دودھ کو لیا نوش کیا اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے اور دودھ نکالا جتنے کافلے کے شوراکا تھے اس گھر کے اندر جتنے لوگ تھے سب نے پیٹ بھر کے دودھ پیا سب سے آخر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرما لیا اور وہاں سے آگے تشریف لے گئے سفر حجرت جاری تھا نا وہاں سے آگے تشریف لے گئے اب اس گھر کے اندر انوار و تجلیات کا ظہور ہے وہ خیمہ جس خیمے کے اندر رسول عربی کے قدم لگ گئے وہ خیمہ انوار و تجلیات کا مرکز بن گیا ام مابد گھر میں تھی جب میری آقا علیہ السلام آگے تشریف لے گئے سفر پر روانہ ہو گئے تو ابو مابد جو ام مابد کا شہر تھا یہ بکریاں چلا کے ریور لے کر گھر میں واپس آیا جیسی خیمے میں داخل ہوا نا تو کہنے لگا خیر تو ہے آج کہ اتنی خوشبو کہاں سے آ رہے ہیں یہ انوار و تجلیات کا ظہور کیسے ہو رہا ہے آج گھر میں کیا ہوا ہے اتنی خوشبو اور انوار و تجلیات کا ظہور دودھ پر نظر پڑ گئی جیسی دودھ دیکھا تو پوچھا اے ام مابد یہ بتا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے ہمارے گھر کے اندر جو بکری تھی وہ بکری دودھ نہیں دیتی وہ بڑی کمزور ہے یہ سارے برطن دودھ سے کیسے بھر گئے ام مابد نے کہا یہ مت پوچھو یہ کیسے ہوا کون آیا کہاں سے آیا مجھے خبر نہیں ہاں اتنا ہے جو آیا وہ بڑی برکت والا تھا اس کا نام یاد نہیں ام مابد نے نام پوچھا ہی نہیں اور بڑے غور سے دیکھتی رہی نا بڑے غور سے دیکھتی رہی یہ کون ہے جس نے ہماری اتنی ناتواں مریل بکری کو کیسے زندہ کر دیا اس سے دودھ نکال لیا بڑے نقش و نگار غور سے دیکھتی رہی یہ نہیں پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہی ہیں آپ کا نام کیا ہے پوچھا ہی نہیں میرے آقا علیہ السلام وہاں سے گزر جاتے ہیں ابو مابد نے پوچھا اچھا وہ مبارک جو ہمارے گھر میں آیا اس کے آنے سے ہمارے گھر میں برکت ہوئی اس نے ایسی بکری سے دودھ نکالا جو دودھ دیتی نہیں یہ بتاؤ وہ مبارک کیسا تھا اس کا چہرہ کیسا تھا وہ دیکھتا کیسے تھا اس کا حلیہ بیان کرو ام مابد نے اب یہاں پر ایک تقریر کی کچھ میرے آقا علیہ السلام کا حسن و جمال بیان کیا خدا کی قسم ایسی الفاظ کا چناؤ کیا ایسی فسیح و بلی تقریر فرمائی اور میرے آقا علیہ السلام کا ایسا حسن و جمال بیان کیا کہ قیامت تک تاریخ کے اندر لکھا جائے گا بڑے بڑے فوسحاب بڑے بڑے بولا گا بڑے بڑے عطیب لوگ اس کا ترجمہ کرتے کرتے تھک گئے ایسے لفظ استعمال کیے ام مابد نے جب ابو مابد ان کے شور نے پوچھا کہ یہ بتاؤ جو برکت والا آیا تھا ہمارے گھر میں جو مبارک آیا تھا کہ کیسا تھا سبحان اللہ اب ام مابد نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حلیہ بیان کیا اور کہنے لگی رعیت رجلن ظاہر الوداعت ملیح الوجی قسیم وسیم کہا میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی ساخت بڑی خوبصورت ہے جس کے چہرے پر بڑی ملاہت ہے بڑا خوبصورت چہرہ ہے سبحان اللہ آگے کہا قسیم جو لفظ قسیم ہے نا یہ ام مابد نے استعمال کیا ہے قسیم پتہ کسے کہتے ہیں قسیم کہتے ہیں ایسا حسین و جمیل جس کا ہر ہر حس الگ الگ خصوصیات اور خوبصورتی رکھتا ہو کیسے ہم کہتے ہیں نا یا فلان کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں اس کا مطلب اس کی آنکھیں تو خوبصورت ہیں لیکن اس کا ناک اتنا خوبصورت نہیں یا اس کے لب بڑے پیارے ہیں تو اس کے ہونٹ اور لب تو پیارے ہیں لیکن اس کے کان خوبصورت نہیں لیکن سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ قسیم ہیں کہ آپ کا عید ایک عزب الگ الگ خوبصورتی رکھتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسن و جمال کے پیکر ہیں کہ ان جیسا نہ کوئی آیا تھا اور نہ قیامت تک آئے گا ایسے حسین و جمیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جبال larg SD کہ آپ کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ اللہ pack نے اِن جیسی خوبصورت آنکھیں اہار کی کی بنائی نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور ایتنا خوبصورت ہے کہ اتنا سر انور اہار کسی کا رکھتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ اتنے خوبصورت ہیں کہ اس طرح کے خوبصورت ہونٹ کسی اُر کے اللہ بعق نے بنای نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام کے دندان مبارک اتنے خوبصورت ہیں کہ کسی اور کے دانت نہیں ہیں صلوہ للحبیب صلو اللہ کیا بات ہے موسیقی مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام میرے آقا صلو اللہ علیہ وسلم کا ماں تھا اتنا خوبصورت تھا کہ اس سے زیادہ خوبصورت کسی کا ماں تھا نہ تھا آلہ حضرت نے لکھا جس کے ماں تھے شفاعت کا سہرہ رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام میرے آقا علیہ السلام کی عبرو اتنے خوبصورت تھے کہ ان سے زیادہ عبرو کسی کے خوبصورت نہ تھے آلہ حضرت نے سلام جن کے سجدے کو محراب کاما جھکی ان بھموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام میرے آقا علیہ السلام کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ ان سے زیادہ خوبصورت آنکھیں کسی کی نہ تھیں آلہ حضرت نے لکھا نیچی آنکھوں کی شرم و حیاء پر درود ہونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں جو نگاہ تھی وہ کیسی تھی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ ان آیت پہ لاکھوں سلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو عشقباری ہوتی تھی اس کی بھی کیا بات ہے عشقباری بزگاں پہ پرسے درود سلکے درر شفاق پہ لاکھوں سلام میرے آقا علیہ السلام کے رخصار کیسے تھے سبحان اللہ ان سے زیادہ رخصار کسی کے خوبصورت نہ تھے آلہ حضرت نے لکھا جن کے آگے چراغ کمر جھل ملائیں اس چمک واری رنگت پہ لاکھوں سلام میرے آقا علیہ السلام کی لب مبارک کتنے خوبصورت تھے آلہ حضرت نے لکھا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام میرے آقا علیہ السلام کے دندان مبارک کتنے خوبصورت تھے سبحان اللہ آلہ حضرت نے میرے آقا علیہ السلام کے دانتوں کو پتہ ہے کس سے تشبیح دی آسمان کے ستارہ سے نندان مبارک کتنے خوبصورت تھے جن کے گچھے سے لچے جڑے نور کے جن کے گچھے سے لچے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن کیسا تھا سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام کے دہن کا جو پانی تھا جس کے پانی سے شاد آپ جانو جنا اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام میرے آقا علیہ السلام کی زبان کیسی تھی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام میرے آقا علیہ السلام کی باتیں کیسی تھی ایسی باتیں کسی کی ہو ہی نہیں سکتی آلہ حضرت نے لکھا اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود ان کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام میرے آقا علیہ السلام کی گفتگو میں آپ کی حادیث میں جو فساحت بلاغت تھی اس کی بھی کیا بات ہے آلہ حضرت نے سلام رضا میں لکھا اس کی پیاری فساحت پہ بے حد درود اس کی دل کش بلاغت پہ لاکھوں سلام میرے آقا علیہ السلام جو دعا کرتے تھے سبحان اللہ وہ دعا بھی کیسی تھی وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول اس نصیم اجابت پہ لاکھوں سلام میرے آقا علیہ السلام کی دھاڑی کتنی خوبصورت تھی نورانی نورانی دھاڑی تھی آلہ حضرت نے لکھا خط کی گرد دہن وہ دل آرہ پھبن سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام میرے آقا علیہ السلام کے شانے کیسے تھے سبحان اللہ ایسے شانے کسی کے نہ تھے آلہ حضرت نے لکھا دوش بردوش ہے جن سے شان شرف ایسے شانوں کی شوقت پہ لاکھوں سلام ہاتھ کی بھی کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ کیسے تھے جو مردہ بکری پہ پھیرے تو وہ زندہ ہو جائے ہاتھ کیسے تھے ہاتھ جسمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کیسی تھی نور کے چشمیں لہرائیں دریابہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام میرے آقا علیہ السلام کی انگلیوں کے ناخن کیسے تھے سبحان اللہ عید مشکل کشائی کے چم کے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام میرے آقا علیہ السلام کا پیٹ شکم اطھر کیسا تھا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غیزہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غیزہ اس شکم کی قنات پہ لاکھوں سلام میرے آقا علیہ السلام کی کمر کیسی تھی جو کہ عظم شفاعت میں کھنچ کر بندھی جو کہ عظم شفاعت پہ کھنچ کر بندھی اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظاں کی بھی کیا بات ہے بات کرتے جائیں سبحان اللہ ساری رات ختم ہو جائیں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظاں مبارکہ ان سے جو ہمیں برکتیں ملتی ہیں ان کی کیا بات ہے ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما تھے سارے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں رات دیر کہتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے رہے ارشادات فرماتے رہے بہت اندھیرہ ہو گیا دو صحابہ کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جس رستے سے جانا ہے وہ رستہ بڑی اندھیرے والا ہے وہاں اندھیرہ ہے تو ہمیں کوئی چراغ کی صورت کر دیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر چھڑی تھی اس چھڑی کی کیا بات ہے فرمایا اس کو پکڑو لے جاؤ جب اندھیرے میں جاؤ گے جب اندھیرے میں جاؤ گے تو یہ روشن ہو جائے گی صحابہ کا عقیدہ کیا تھا یہ عرض نہیں کی یا رسول اللہ یہ تو چھڑی ہے اس سے روشنی کیسے نکلے گی نہیں وہ چھڑی کو لیا اندھیرے میں گئے یہ چھڑی روشن ہو گئی اب دو تھے ایک نے ادھر جانا ہے دوسرے نے ادھر جانا ہے تو چھڑی ایک ہے انہوں نے ایک اور چھڑی پکڑی اس کے ساتھ لگا دی وہ بھی روشن ہو گئی اب یہ دو چھڑیاں روشن ہو گئی میرے عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے تھے نا ہاتھوں کے اندر برکت اتنی کہ چھڑی کو ہاتھ لگے اندھیرے میں جا کر وہ روشن ہو جائے سبحان اللہ یہ میرے عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے میرے پیارے اسلام بھائیو کاش اے کاش انہی مبارک ہاتھوں سے قیامت والے دن ہمیں حوضہ کوثر کا جام مل جائے انہی مبارک ہاتھوں کی برکت سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا جام مل جائے وہ کل قیامت کا دن بڑا ہی گربناک اور بڑا دہشت والا ہوگا زبانے پیاس سے کانٹا ہو جائیں گی اس وقت ایک ہی ہستی ہیں جنہوں نے وہاں ہمیں پیلانا ہے تھنڈا تھنڈا میتھا میتھا پیتے ہم ہیں پیلاتے یہ ہیں اللہ ہمیں بھی یہ پینا نصیب فرمائے سلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے میری آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بہت ہی پیارا موجزہ ایک عرابی نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا غیر مسلم تھا اور آگر کہنے لگا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے اگر وہ میری شرط مال لو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا میری آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بول کیا کہنا ہے کہتا وہ سامنے خجور کا درخت ہے اس پر خجوریں لگی ہیں اگر اس خجوروں کے درخت سے خجوروں کا گچھا خود وہاں سے ٹوٹ کر آپ کی جھولی میں آ جائے تو میں اسلام قبول کرلوں گا میری آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس کا یہ سوال سنا تو آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ کر دیا جیسے ہی انگلی کا اشارہ کیا اس گچھے نے میری آقا علیہ السلام کے انگلی کا اشارہ دیکھا وہ وہاں سے ٹوٹا ٹوٹ کر میری آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں آ گیا آپ یہ کہنے لگا ابھی نہیں آپ یہ یہاں سے جائے اور جا کر جہاں سے ٹوٹا تھا نا وہیں جا کر لگ جائے تو پھر میں اسلام لاؤں گا میری آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے تو نے یہ کہا تھا ٹوٹ کر جھولی میں آجا بات ہو گیا اب یہ وہاں کیسے لگے نہیں میری آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اشارہ کیا انگلی کا جیسے انگلی کا اشارہ کیا وہ گچھا جھولی سے اٹھا وہیں جا کر لگ گیا جہاں سے وہ آیا تھا وہیں جا کر لگ گیا یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا اشارہ آئیے ایک اور بہت پیارا موجزہ سنیئے میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ایک کافلہ جا رہا تھا سہرا تھا جتنا ساز و سامان تا سب کچھ ختم ہو گیا پینے کے لیے پانی نہیں ہے عرب کے اندر پانی بہت کم پہلے بھی کم تھا آج بھی کم ہے صحابہ اکرام پیاس سے نڈھال ہے پینے کو پانی نہیں ہے اتنے میں میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے جیسی آقا وہاں آئے نا تو اب ان کی جان میں جان آئی کہ اب کوئی نہ کوئی حل ہو جائے گا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تشریف لائے صحابہ اکرام خوش ہو گئے کہ اب ہمارا مسئلہ ہل ہو جائے گا میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ وسلم کی بھارگاہ میں سب نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیاسے ہیں ہمیں پانی چاہیے کچھ انتظام کر دیجئے میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کو ارشاد فرمایا اے علی جاؤں اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک حبشی غلام ہے وہ ایک مشکیزہ اس کے ہاتھ کے اندر ہے اور وہ اونٹنی پر سوار ہے جاؤں اس کو اونٹنی سمیت میرے پاس لے کر آؤں میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا تھا وہ کون ہے حبشی غلام ہے اس کے پاس کیا ہے مشکیزہ اور اس میں پانی ہے اور وہ کس پر سوار ہے اونٹنی پر سوار ہے آقا سب جانتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ المرتضاء کو فرمایا کہ جاؤں اس کو جا کر میرے پاس لے کر آؤ حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہاں سے چلے اس حبشی غلام کے پاس گئے اور اس کو جا کر کہا کہ تجھ ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے اس غلام کو لیا میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا جیسے وہ غلام آیا میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مشکیزہ مجھے پکڑاؤ اس نے کہا وہ تھوڑا سا پانی ہے میرے آقا نے پانی لینے کے لیے بھیجا تھا یہ تو تھوڑا سا پانی ہے میں اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں میں آپ کو کیوں دوں میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا پانی تیرا ہے تجھے مل جائے گا ایک دفعہ مشکیزہ دو میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ پکڑا اس کے اندر اپنے ہاتھ مبارک رکھ دیے جیسی ہاتھ رکھے اب فرمایا کہ چلو اب پینا شروع ہو جاؤ سارے صحابہ پانی پی رہے ہیں پانی پینے والوں نے پیا پیاس بجھائی وضو کرنے والوں نے وضو کیا نہانے والوں نے نہایا پانی کم نہ ہوا یہاں تک کہ پانی بڑھتا ہی گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس جو بھی مشکیزہ ہے نا وہ لے کر آئے صحابہ اکرام کے پاس جتنے مشکیزے تھے نا سب نے اسی ایک مشکیزے سے سارے برطنوں کو مشکیزوں کو بھر لیا اس میں پانی ہوتا نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب یہ مشکیزہ لو اور تم جا سکتے ہو یہ کہنے لگا اب میں جاؤں گا واپس تو میرا آقا مجھے بہت مارے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اسے جا کر کہنا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھے بلا لیا تھا بس اسے جا کر اتنا نام لے لینا تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہنے لگا دلیل وہ مجھ سے پوچھے گا کیسے تم رسول عربی کے پاس تھے اس کی دلیل کیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے چہرے پر پھیر دیا وہ حبشی غلام تھا چہرہ کالا تھا لیکن جیسے ہی میرے آقا علیہ السلام کا ہاتھ پھیرا اس کا چہرہ چودمی رات کے چاند سے زیادہ روشن ہو گیا چہرہ روشن ہو گیا جیسے ہی اس نے یہ دیکھا پہلے میرے آقا علیہ السلام کا مجھزہ دیکھ چکا تھا اب کہنے لگا کہ اب میں نے نہیں جانا صحابہ کہنے جاؤں وہ کہتا ہے اب میں نے نہیں جانا اب ان کا در چھوڑ کے کہاں جاؤں اب میں نے ان کا در چھوڑ کر نہیں جانا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤں اور واپس اپنے آقا کے پاس جاؤں کیونکہ ہم لوگ جو جس کا غلام ہے وہ اس کا غلام ہی رہے گا اسلام قبول کر لیا لیکن تم غلام اپنے آقا کے ہو اس کے پاس واپس جانا ہوگا اب یہ بڑے ہی پریشانی کے حالت میں وہاں سے چل پڑا چلتے چلتے اپنے آقا کے پاس پہنچا جیسے ہی اس کے آقا نے دیکھا نا تو ایران ہی رہ گیا کہنے لگا کہ تم کون ہو یہاں کیوں آیا ہو اس نے کہا میں تمہارا غلام ہوں میرے غلام تم میرے غلام نہیں ہو چلو یہاں سے جاؤ جاؤ تم میرے غلام نہیں ہو سکتے میں آپ کا غلام ہوں بتایا کہ تم نے مجھے پانی لینے کیلئے بھیجا تھا ہمارے گھر میں اتنے بچے ہیں یہ یہ کام ہے میں غلام ہوں آپ کا اچھا تو ہی میرا غلام ہے تو یہ تیری چہرہ اتنا روشن کیوں ہو گیا تو کہا کہ بس میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا انہوں نے اپنا نورانی ہاتھ میرے چہرے پر بھیرا میرا چہرہ روشن ہو گیا اب اس نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم دونوں چلتے ہیں ہم انہی کے غلام بن جاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے دونوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے کے لیے آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو اے عاشقانِ رسول مزید اپنے دل میں عشقِ مصطفیٰ پیدا کرنے کے لیے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو بڑھانے کے لیے آئیے میں بیان کے آخر کے اندر آپ کو ترخیب دلاتا ہوں کہ عاشقانِ رسول کی پیاری تحریک دعوت اسلام ماشاءاللہ ہزاروں عاشقانِ رسول یہاں موجود ہیں اوکاڑا شہر سے بھی آئے ہیں بہت ساری گاڑیاں اعتراف سے بھی آئی ہیں دیپال پرس کے عاشقانِ رسول بھی یہاں پر موجود ہیں حویری لکھا سے بھی آئے ہیں بصیر پر سے بھی آئے ہیں منڈی احمد آباد سے بھی آئے ہیں حجرہ شاہ مقیم سے بھی آئے ہیں رینالہ خود سے بھی آئے ہیں گاؤں سے بھی آئے ہیں شہروں سے بھی آئے ہیں سب اسلامی بھائی جو بھی آج کے اس اشتباع پاک میں آیا ہے اللہ بھاک سب کا آنا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کی تحریک دعوت اسلامی ماشاءاللہ یہاں ہزاروں عاشقان رسول موجود ہیں آپ کی تحریک دعوت اسلامی پوری دنیا میں کیا کیا کر رہی ہے اس کا تھوڑا سا آپ کے سامنے خاکہ بیان کرتا ہوں مزید انشاءاللہ ایک ویڈیو ہے اس وقت دعوت اسلامی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر دین کا کام کر رہی ہے پوری دنیا کے اندر دعوت اسلامی کے ڈنکے بجے ہوئے ہیں دعوت اسلامی امریکہ میں افریقہ میں آسٹریلیا میں ہانگ کانگ میں ملاشیا میں بنگلہ دیش میں انڈیا میں ہر جگہ پہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی دھوم دھام ہے فیضان مدینہ دعوت اسلامی کے بہت سارے مراکس بنے ہوئے ہیں اور ان مراکس کے اندر جامعہت المدینہ جہاں پر بچوں کو عالم بنایا جاتا ہے مدرست المدینہ جہاں پر بچوں کو عالم بنایا جاتا ہے مدرست المدینہ میں حافظ بنایا جاتا ہے اور ماشاءاللہ ہزاروں ہزار عاشقان رسول دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے علم دین حاصل کر رہے ہیں مدرست المدینہ کی بات کریں تو اس وقت دعوت اسلامی کے مدارس کے اندر تقریباً دو لاکھ بچے پڑ رہے ہیں دو لاکھ جامعہت المدینہ کی بات کریں تو دعوت اسلامی کے جامعہت المدینہ کے اندر اس وقت تقریباً ایک لاکھ اسلامی بھائی عالم کورس کر رہے ہیں مدنی چینل دعوت اسلامی کا چل رہے ہیں مدنی چینل کی برکت سے ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھ لوگ علم دین کا فیضان پا رہے ہیں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول علم دین اصل کر رہے ہیں اور اگر اجتماع ملاد کی بات کریں ہم جلوس ملاد کی بات کریں جیسے کہ ماشاءاللہ ربی الول شریف ہے تو دعوت اسلامی کے تحت اس وقت ہم مکارہ میں ہیں کوئی شہر اس وقت شاید ہی ایسا ہو کہ جہاں کہ عاشقان رسول یا تو کسی اور شہر میں اجتماع میں آیا ہوں گے یا اسی شہر کے اندر دعوت اسلامی کا عظیم و شان اجتماع ملاد ہو رہا ہوگا پاکستان میں نہیں بیرونے ملک کے اندر بھی پچھلے دنہ ہمارے ایک مدنی مشورہ تھا اس کے اندر ہمارے ایک رکن شورہ حاجی و قارل مدینہ بیان فرما رہے تھے کہ چند سال پہلے کینیا کے اندر دعوت اسلامی کے تحت اجتماع ملاد ہو رہا تھا جیسے ابھی یہاں ماشاءاللہ اجتماع ملاد ہو رہے ہیں ہزار و عاشقان رسول یہاں پر موجود ہیں وہاں پر اجتماع ملاد ہوا مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم دھام ہوئی کثیر عاشقان رسول نے وہاں پر شرکت کی تو جب اجتماع ہو چکا یہ اجتماع ایک ہوتل کے اندر تھا اس ہوتل پر ایک گارڈ غیر مسلم تھا جب اس نے سارا اجتماع دیکھا تو دوڑ کر لکن شورہ نے بیان کے ان کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے یہ کیا کیا ہے کیا کام کی آپ نے تو دوڑ کر شورہ نے ان کو کہا کہ ہم نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبت کا جشن منایا ہے ہم ان کے آنے کی خوشیاں منا رہے ہیں اچھا آپ کو ان سے بہت پیار ہے جی ہمیں وہ اپنی جانوں سے بھی عزیز ہیں تو اس نے کہا اچھا وہ اتنے پیارے ہیں تو مجھے بھی ان کا غلام بنا لیجئے اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا پھر جلوس ملاد ہوا جلوس ملاد ہوا جلوس جا رہا تھا چلتے 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 ایک شخص آگے سے آیا کل ماشاءاللہ جلوس ملاد بھی ہیں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت یہاں پر عظیم الشان ہزار و عاشقانے رسول کا جلوس ملاد اکانا میں بھی ہوگا دیپال پر میں بھی ہوگا بصیر پر میں بھی ہوگا منڈی حمد آباد میں بھی ہوگا حویلی لکھا میں بھی ہوگا حجرہ شاہ مقیم میں بھی ہوگا ریناللہ میں بھی ہوگا انشاءاللہ یہ جو اجتماعات ملاد انشاءاللہ زور کی نماز کے بعد ان کا آغاز ہوگا تو ایسے کینیا کے اندر بھی جلوس ملاد ہوا اب جلوس جا رہا ہے چلتے 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 کی شخص آگے سے آیا دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا سٹاپ رک جاؤ جلوس وہاں پر رک گیا ان سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کیا بات ہے کیوں رکا ہے کہنے لگا کہ میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑا تھا میں نے کیا دیکھا جتنا آپ کا جلوس ہے نا یہ زمین سے لے کر اتنی جگہ پر آسمان تک نور پھیلا ہوا تھا لہٰذا جس نبی کے آنے کا جشن عام بنا رہے ہونا مجھے بھی اس نبی کا غلام بنا لیجئے اس نے بھی کلمہ پڑا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا تو یہ دعوت اسلامی کے تیعت ہونے والے اجتماعی ملاد اور جلوس ملاد کی برکت ہے تو یہ سارے کام جتنے بھی دعوت اسلامی کے ہو رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ اجتماعی ملاد ہو رہے ہیں کل جلوس ملاد ہے مدرست المدینہ میں حافظ بن رہے ہیں جامعہ المدینہ میں عالم بن رہے ہیں مدرست المدینہ بالغان میں لاکھوں اسلامی بھائی علم دین حاصل کر رہے ہیں جتنے بھی دعوت اسلامی کے کام ہیں یہ سارے کے سارے کام میرے پیارے اسلامی بھائیو چندے سے ہوتے ہیں اتنے ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول روزانہ دعوت اسلامی کے مدارس جامعات میں آتے ہیں اور علم دین حاصل کرتے ہیں روزانہ یہ جتنے بھی عاشقان احصول آتے ہیں ان پر بہت سارا دعوت اسلامی کا خرچ ہوتا ہے سالانہ دعوت اسلامی علم دین کی شما روشن کرنے کے لیے دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے عربوں روپے خرچ کرتی ہے کتنے روپے عربوں روپے ماشاءاللہ مختلف شہروں سے اسلامی بھائی آئے ہیں تو ابھی دعوت اسلامی کا بڑا ہی پیارا ایوٹ شروع ہونے جا رہا ہے وہ ہے ٹیلی تھون اس ٹیلی تھون کا آج سے الحمدللہ آغاز ہو رہا ہے آج سے آغاز ہو رہا ہے اس ٹیلی تھون کے اندر جو ایک یونٹ دے اس کے لیے میرے لسلیم کی دعا ہے یہ ٹیلی تھون آج سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور انشاءاللہ حل کریم یہ تقریباً ایک مہینے تک چلے گا اور ابھی دعای اتار انشاءاللہ وہ بھی ہم سنیں گے تو انشاءاللہ سارے عاشقان رسول جو بھی ہاں پر آئے ہیں سارے نیت کر لیں گے انشاءاللہ ہم نے اجتماع ملاد میں آئے ہیں ہو سکے گے اللہ پاک توفیق عطا فرمایا تو جب یہاں سے جائے نا وہ ہمارے اسٹال لگے ہوں گے اللہ توفیق دے تو ابھی آتھو تو یونٹ جمع کروا دیجئے گا اگر یونٹ جمع نہ کروا سکے جیب میں اتنے نہ ہوں دس ہزار کا ایک یونٹ ہے اگر دس ہزار کا ایک یونٹ ہے تو انشاءاللہ پیش کریں گے دس ہزار دعوت اسلامی کو جو دعوت اسلامی ہمیں جامعہ دے رہی ہے جو دعوت اسلامی ہمیں مدارس دے رہی ہے جو دعوت اسلامی ہمیں دار المدینہ دے رہی ہے جو دعوت اسلامی ہمیں مقتبت المدینہ دے رہی ہے جو دعوت اسلامی ہمیں انٹرنیٹ پر کٹس مدنی چینل کے کلپ دے رہی ہے امیر علیہ سنت کے کلپ دے رہی ہے جو دعوت اسلامی ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے اب مدنی ہوم یتیم خانے دے رہی ہے جو دعوت اسلامی مدنی کلینک دے رہی ہے جو دعوت اسلامی ہمیں امام دے رہی ہے حافظ قرآن دے رہی ہے علماء کرام دے رہی ہے پوری دنیا میں ایک پکار ہے کہ یہاں ہمیں دعوت اسلامی کے مبلغ کی ضرورت ہے دعوت اسلامی وہاں مبلغ دے رہی ہے یہاں پر حافظ کی ضرورت ہے دعوت اسلامی وہاں حافظ دے رہی ہے تو انشاءاللہ جو دعوت اسلامی ہمیں اردو میں مدری چینل دے رہی ہے بنگالی زبان میں مدری چینل دے رہی ہے انگلی زبان میں بدری چینل دے رہی ہے تو یہ سارے دین کا کام چلانے کے لیے اگر دعوت اسلامی ہم سے ایک یونٹ کتنے یونٹ وہ پیچھے تک جو اسلامی بیٹھے کتنے یونٹ ہر عاشق رسول کم از کم دعوت اسلامی کو ایک یونٹ دے اور ایک یونٹ کتنے کا ہے دس ہزار کا دس ہزار کا ایک یونٹ ہے اور یہ یونٹ جو آپ دیں گے دس ہزار دیں گے لگے گا کہا کہا دعوت اسلامی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں انشاءاللہ الازیز اس مرتبہ ٹیلی تھون کی جو رقم ہے انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کے جملہ دینی کاموں پر خرچ ہوگی اے عاشقان رسول یہ لاکھوں ہزاروں عربوں قرونوں کے جو اخراجات دعوت اسلامی کر رہی ہے آپ اس میں جب ٹیلی تھون دیں گے تو جتنا دعوت اسلامی کا دینی کام ہو رہا ہے مدنی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ عزوجلہ ہم اس میں سواب کے حق دار ٹھہریں گے انشاءاللہ عزوجلہ جو مدارس و جامعہ چل رہے ہیں ہم انشاءاللہ سواب کے حق دار ٹھہریں گے تو نیکیاں کمانے کا بہترین ذریعہ نیکیاں بھی ملیں گی سواب بھی ملے گا عجر بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ملے گا امیر اہل سنت کی دعا ملے گی دعا اتار کے وہ سمرات ہیں اللہ کے فضل و قرم سے اے عاشقان رسول جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ امیر اہل سنت جب کسی چیز کے لیے کسی شخص کے لیے دعا خیر کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی وہ کام پورا فرما دیتا ہے اللہ کے کرم سے ہمارے پچھلے دنوں محرم شریف کے مدنی کافلوں کے لیے امیر اہل سنت نے دعا فرمائی کہ یا اللہ جو مدنی کافلے میں سفر کرے محرم کے اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک وہ مدنی کافلے میں سفر نہ کر لے جب تک وہ مدینہ تھا دیکھ لے دعا یہ دی کہ یا اللہ جو محرم کے کافلے میں سفر کرے وہ اس وقت تک نہ مرے جب تک مدینہ نہ دیکھ لے تو ایک اسلامی بھائی تو دکاندار تھے دکاندار تھے مشورہ کیا کہ دیکھو اسواب تو ایسے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ مدینہ جائیں لیکن ایک عاشق رسول دعا دے رہے ہیں عاشق مدینہ دعا دے رہے ہیں اللہ کے ولی دعا دے رہے ہیں تو کوئی سبب نظر نہیں آ رہا لیکن جب بلائیا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے جب وہ بلائے تو پھر مال و ذر کی بات نہیں ہے سب یہ کرم کی باتیں ہیں کہاں مدنی کافلے میں سفر کرتے ہیں مدنی کافلے میں سفر کیا اللہ نے ایسا کرم کیا مدنی کافلے میں سفر کرنے کے بعد چند مہینوں میں ان کے اسباب ہوئے اور وہ مسافر مدینہ بن گئے اپنے گھر والوں سویج یعنی زوجہ بھی جا رہی ہے اچھا دیکھیں دعا اتار کی کیا ورکت ہے پیر صاحب نے یہ بھی دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ جو کوئی اسلامی بہن اپنے محرم کو بھیج دے اپنے بھائی کو والد کو ان کو بھی مدینہ دکھا دے تو اب یہ دکاندار بھی مدینہ جا رہے اور یہ اسلامی بہن بھی جا رہی ہے کیوں کیونکہ انہوں نے شہر کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں اللہ نے کرم کیا مرشد کی دعا قبول ہوئی دونوں مدینہ شریف چلے گئے مدینہ گئے حاضری بارگاہ ہوئے واپس آئے جب واپس آئے یہاں پر تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ کے بعد ان کا اس دکاندار اسلام بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دنیا سے گوجھ کر گیا آپ اندازہ لگائیے میرے پیارے اسلام بھائیوں امیر اہل سنت کی دعا کا اثر اللہ کے ولی کی دعا کا اثر کس قدر ہے کہ دیکھو موت کا تو ایک وقت مقرر ہے ہر بندے نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے ان کا بھی ایکسیڈنٹ کی ذریعے موت کا وقت لکھا ہوا تھا لیکن قربان جائیں مرنے سے پہلے پہلے مرشد نے دعا دی تھی کہ یا اللہ محرم کے قافلے میں جو سفر کرے مرنے سے پہلے پہلے مدینہ دکھا دے تو ایکسیڈنٹ ہونے سے دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں مدینہ پاک دکھایا مکہ پاک دکھایا تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں امیر اہل سنت دعائیں دیتے رہتے ہیں رسالہ مطالعہ کرنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں قافلوں میں سفر کرنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں دعوت اسلامی کے ساتھ تعامل کرنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں اور اب پہلی تھون آ رہا ہے دعوت اسلامی کے اخراجات جو کہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں بڑھتے کیوں جا رہے ہیں اس لیے بڑھتے جا رہے ہیں کہ دعوت اسلامی مدارس بناتی چلی جا رہی ہے دعوت اسلامی اپنے شعبہ جات قائم کرتی چلی جا رہی ہے اور ابھی ایف جی آر ایف جب سیلاب آیا تو اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا سے جاہاں کئی دعوت اسلامی والے تھے اپنے اسلامی بھائیوں کے سرو پر انہیں ہاتھ رکھا فقیروں یتیموں بیواؤں مسکینوں اور سلاب میں بہ جانے والوں کے سرو پر ہاتھ رکھا اور آپ خوش ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے اکارا شہر سے بھی لاکھوں بلکہ قرونوں کا سامان جو ہے وہاں پر دیا گیا اور یہاں سے میڈیکل کیمپ جو ہے یہ بھی وہاں جا کر لگائے گئے ڈاکٹر بھی یہاں سے گئے ہزاروں مریضوں کا چیک اپ بھی کیا کئی ترک سامان کے روانہ کیے نقدی بھی پیش کی اور اللہ کے فضل و کرم سے تاہال یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے سہلاب زدگان ہو تو دعوت اسلامی مدد کرتی ہے زدلہ آ جائے تو دعوت اسلامی مدد کرتی ہے کرونا آ جائے تو دعوت اسلامی مدد کرتی ہے مدارس کی ضرورت ہو تو دعوت اسلامی بناتی ہے جامعات کی ضرورت ہو تو دعوت اسلامی بناتی ہے سکول سسٹم کی ضرورت ہو تو دعوت اسلامی بناتی ہے اور کم فیس والے سکولوں کی ضرورت ہو تو فیضان اسلام سکول دعوت اسلامی بناتی ہے آن لائن پڑھانے کا سلسلہ ہو جہاں پر پڑھانے والا کوئی نہیں جہاں پر قاری کوئی نہیں ہے اور ایسے اسباب بھی نہیں ہے کہ وہاں جا کر پڑھایا جا سکے تو یہاں سے آن لائن پڑھانے کا سلسلہ بھی دعوت اسلامی کر رہی ہے گھر میں مدنی محول بنانے کے ضرورت ہو اور بچے ٹی وی نہ چھوڑ رہے ہو ہر وقت ٹی وی دیکھتے رہتے ہو تو کٹس مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی ہمارے بچوں کی تربیت کرتی ہے ہمارے گھر والوں کی تربیت امیر اہل سنت مدنی چینل کے ذریعے کرتے ہیں وہ کون سا شعبہ ہے وہ کون سا مجزوبہ ہے جو دین کی ترقی کے لیے آپ کی دعوت اسلامی نہیں کر رہی ہے جب دعوت اسلامی ہر شعبے میں کام کر رہی ہے جب دعوت اسلامی ہر موڑ پہ کام کر رہی ہے تو اے عاشقان رسول ذرا ہاتھ بلند کیجئے ہاتھ بلند کیجئے یہ اظہار ہے یہ کیا ہے یہ اظہار ہے کہ یا مرشدی اے امیر اہل سنت اے دعوت اسلامی آپ دعوت اسلامی کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں ہم بھی حاضر ہیں کون کون حاضر ہے درہا کون کون حاضر ہے پیچھے تک آواز جائے نا جہاں آواز جا رہی ہے پیچھے تک دکھائی دے اس عاشقان رسول کے ہاتھ کھڑے ہوئے یقیناً سرکار بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ہمارا تو یہ بھی یقین ہے کہ اللہ کے ولی بھی دیکھ رہے ہیں جب یوسف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا نا آگ میں مشہور واقعہ ہے آگ بھڑک رہی ہے شولازن ہے کفار آگ کو بھڑکا رہے ہیں اور ایک چڑیا چونچ میں ایک پانی کا قطرہ لے کر آئی ہے کسی نے کہا اے چڑیا کہاں جا رہی ہے کیا کرنے جا رہی ہے ارادہ کیا ہے کہا دشمنوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ہے میں اس آگ کو بھجانے کے لیے جا رہی ہوں چڑیا چونچ میں ایک قطرہ پانی کا لے کر جا رہی ہے ارادہ کیا ہے پانی ایک قطرہ پانی سے نارے نمرود کو بھجانا ہے کسی نے ہس کر کہا کہ تیرے ایک قطرے سے کیا بنے گا شولے تو اس قدر بلند ہے کہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں کوئی پرندہ اوپر سے گزرتا ہے تو جل بھن کے نیچے گر جاتا ہے تیرے ایک قطرے سے کیا بنے گا تو چڑیا نے کہا میں جانتی ہوں کہ میرے قطرے سے کچھ بننے والا نہیں ہے میرے قطرے سے آگ بھجنے والی نگی ہے یہ بہت کم پانی ہے میری ذات بڑی چھوٹی ہے میرا پانی بہت کم ہے لیکن کل قیامت کے دن بھروس قیامت جب ان کو جمع کیا جائے گا جنہوں نے حضرت ابراہیم کو نارے نمرود میں ڈالا اور ان کو جمع کیا جائے گا جنہوں نے خلیل اللہ کی مدد کی ہے تو میں چڑیا بھی وہاں پر کھڑی ہو جاؤں گی کہ یا اللہ میں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لئے کچھ کوشش کی ہے تو ہم پوری دعوت اسلامی کو فرد وائد نہیں چلا سکتا یہ عربوں خربوں روپے کے اخراجات ہیں لیکن جو میری جیب میں ہے جو میں کر سکتا ہوں دعوت اسلامی کے لئے دامے درمے قدمے سخنے اگر میں اپنی جیب سے دے سکتا ہوں اگر میں کسی کو ترقیب دلا سکتا ہوں اگر میں کسی سے کہہ سکتا ہوں اگر میرے چھے جاننے والے ہیں اگر میرے دس جاننے والے ہیں اگر میرے بیس جاننے والے ہیں تو انشاءاللہ میں اپنی دعوت اسلامی کے لئے ضرور کوشش کروں گا ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ کہیں ہاتھ اٹھا کر ہمارے سائیوال ڈسٹرک کے ہمارے سائیوال ڈویجن کے نگران حاجی سر فراہ صاحب ماشاءاللہ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ ہیں وہ عاشقان رسول انشاءاللہ جن کو امیر اہل سنت نے یہ مقصد اطاع فرمایا ہے ہمارا مدری مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور پیچھے تک ماشاءاللہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پیچھے تک آواز نہ جا رہی ہو حدشہ ہے مجھے کیونکہ اتنے سارے عاشقان رسول آ گئے ہیں ماشاءاللہ یعنی جہاں تک کوئی تھا کہ یہاں تک ہم یہ ڈبے لگا دیں توٹی لگا دیں عاشقان رسول تو اس سے بھی پیچھے تک چلے گئے ہیں ماشاءاللہ یہ ملاد مصطفیٰ کی برکت ہے پیچھے تک اور جو کھڑے وہاں لگے ہیں اور میرا خیال ہے جو کالین وغیرہ جو پیچھے تک ہم نے بچھا دیئے تھے وہ بھی سارے پور ہو گئے ہیں لیاقت بھائی ماشاءاللہ پیچھے کوششیں کر رہے ہیں اسلام کو بٹھا رہے ہیں تو بہرحال جس کے کالوں میں جتنی آواز جا رہی ہے اب تو جتنی جا رہی ہے مرحبا ایک دفعہ نعرہ لگائے پیچھے والے ہاتھ کھڑا نہیں کر رہے نا اس لیے مجھے شک پڑھ رہا ہے کہ یار شاید یہ آواز جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی سرکار کی آمد آپ کچھ ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ شاید آپ کی آواز چلی گئی ہے جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کی آمد آقاق کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا اچھا یہ جو کھڑے ہوئے ہیں کام کو آپ نے کر لیا ہے کہ آپ کھڑے ہیں تو ذرا بلند آواز سے نعرہ بھی ساتھ ہو جائے نا سرکار کی آمد یا آپ کی توجہ لینے کے لیے میں نہ چاہ رہا ہوں کہ پیچھے تک کیونکہ یہ اہم گفتگو ہے یہ ضروری گفتگو ہے اس پر کان دھرنے ضروری ہیں کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ میری جس طرح مجھے دعوت اسلامی کی ضرورت ہے کس کس کو دعوت اسلامی کی ضرورت ہے پیچھے تک کچھ نئے بھی آئے ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ یار یہ اتنے سارے اسلامی بھی بیٹھیں ماشاءاللہ اتنے اسلامی بھی بیٹھیں اتنے عشقہ رسول بیٹھیں کوئی نیا بھی آیا ہوتا ہے یہ کیوں دعوت اسلامی سے وہ بستہ ہیں تو ذرا بتائیں نا کہ کس کس کو ضرورت ہے دعوت اسلامی کی یہ دیکھیں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کا ہاتھ نیچے ہو سب کو ضرورت ہے جس طرح آپ کو دعوت اسلامی کی ضرورت ہے آپ کی بھی دعوت اسلامی کو ضرورت ہے دعوت اسلامی آپ کی ضرورت کا خیال رکھتی ہے آپ کی مذہبی ضرورت کا خیال رکھتی ہے تو ہمیں بھی دعوت اسلامی کا خیال ہے کون کون رکھے گا انشاءاللہ یہ کون کون رکھے گا پیچھے تک آواز آ رہے ہیں ماشاءاللہ سب رکھیں گے نا انشاءاللہ تو ٹیلی تھون میں کون کو نیت کرتا ہے انشاءاللہ میرے نگران تشریف فرمائیں ساہی والڈویجن کے نگران حاجی سرفراسہ ماشاءاللہ تشریف فرمائیں یہ پچھلے دنوں کچھ پریشان تھے اللہ کے فضل و کرم سے ربیو نول آیا پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں حضور کا مناد آیا پریشانیاں ختم ہو گئی انشاءاللہ اور ہم عاشقان رسول سب کے سب انشاءاللہ پیر و مرشد کی دعائیں لیں گے اور انشاءاللہ ابھی پیر صاحب کی جیسے ہی دعا چلے گی میں فورن مائک بند کر دوں گا انشاءاللہ بولنا بند کر دوں گا پیر صاحب کی آواز سنیں گے انشاءاللہ عز و جللہ لیکن سارے ایک ہاتھ اٹھا کر یہ نیت تو کریں دیکھو یہاں پر ماشاءاللہ ڈسٹرک زمہ دران بھی موجود ہے یہاں پر ڈویجن زمہ دران بھی موجود ہے یہاں پر تحصیل نگران بھی موجود ہے یہاں پر یوسی نگران بھی موجود ہے یہاں پر وارس مدران بھی موجود ہے یہاں پر دعوت اسلامی کے مدارس کے ناظمین بھی موجود ہیں یہاں پر الحمدللہ عز و جللہ لیکن نینے اسلامی بھی موجود ہیں ہمارے طلبائے کرام بھی موجود ہیں سٹوڈنٹ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے شہر کی انتظامیہ کے کئی افراد آئے آئے چلے گئے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور بات چلے بھی گئے یہ عاشقان رسول کا جمع غفیر ہے تو میں یہ ارز کروں گا آپ سے کہ یہ نیت پیر صاحب کی دعا سے پہلے سارے کر لیں کہ انشاءاللہ میں نے پیر صاحب کی دعا سے حصار ضرور لینا انشاءاللہ دکھڑا کریں ایک بڑی نیکی کمانے کا ہمیں موقع ملنے جا رہا ہے جی ہاں دعوت اسلامی جو عاشقان رسول کی غیر سیاسی عالمید پہریک ہے الحمدللہ عز و جل اس کے دیری شعباجات بہت سارے ہیں کچھ شعباجات کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ورنہ تو بات بہت طویل ہو جائے گی ایک بہت بڑا شعبہ جامعہت المدینہ ہے جس میں تقریباً اس کی تیرہ سو سے زیادہ بلک اور بیرونے بلک میں برانچز ہیں ایک لاکھ دس ہزار کے قریب بچے اور بچیاں اس میں درس نظامی کر رہے ہیں ہزاروں درس نظامی کر کے فارغ ہو چکے ہیں اللہ اکبر تیرہ سو سے زیادہ جامعہت المدینہ بنانا یہ بہت بڑی بات ہے اگلی ایک دپارٹمنٹ ہے دعوت اسلامی کا مدرس نظامی کر رہے ہیں چھ ہزار تین سو سے زیادہ اس کی برانچز ہیں دو لاکھ ستر ہزار سے زیادہ بچے اور بچیاں حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ بغیر فیز کے پڑھایا جا رہا ہے الحمدللہ ایک لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے اور اب تک تین لاکھ اٹھس ہزار سے زیادہ بچے اور بچیوں نے ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا ہے یہ بات کرنا تو بڑا آسان ہے مگر اس سے اندازہ ہو رہا ہوں گا آپ کو یہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہوگا پھر آگے چلتے ہیں دعوت اسلامی ہزاروں مسجدوں کے امام صاحبان کی خدمت کرتی ہے ان کی سیلریز کا انتظام کرتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں غریب علاقے ہیں جہاں علاقے کے لوگ ان کی تنخواہ پہنی کر سکتے ہیں پہاڑی علاقے ہیں دور دراز کے ایریاز ہیں جہاں سیلری جبا کرنا مشکل ہو جاتا ہے دعوت اسلامی ہزاروں آئمہ کی سیلری بھی پے کرتی ہے مزید آگے چلے تو دعوت اسلامی کے اور بھی بہت سارے دینی شعبہ جاتے ہیں دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ ہیں مراکز بنائیں دعوت اسلامی نے جس کے اندر الحمدللہ شب و روز دین مطین کی خدمت کی جاتی ہے کورسز کروائے جاتے ہیں تو درحال دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جاتے ہیں ہاں ایک اور شعبے کی بات کریں مدرست المدینہ بالغان اور اس شعبے میں تو کمال ہو گیا ہزاروں ایسے مدرسے بنا دیئے گئے ملک اور بیرون ملک اور مساجد کی اندر کہ جہاں بڑی عمر کے اسلامی بھائی آ کر بھی فری آف چارج قرآن پاک سیکھ رہے ہیں اپنے مخالج درست کر رہے ہیں اور قرآن پاک کا شوق دل میں بیدار کر رہے ہیں اچھا یہ تمام کام دعوت اسلامی جو کر رہی ہے اس میں تقریباً 49,000 سے زیادہ انپلائیز ہیں جن میں اکثر وہ ہیں جو خدمت دین کے شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں آپ کو اندازہ ہے دعوت اسلامی کے صرف سیلڈی کی اخراجات کتنے ہیں ہر مہینے سو کروڑ کے قریب رقم جو ہے وہ صرف تنخواہ میں دی جاتی ہے اتنے سارے دینی کام ہیں کیا ہم سب بھی اس میں پارٹنر بن سکتے ہیں حصہ دار بن سکتے ہیں ان نیکیوں کا حصول کیا ہمیں بھی ہو سکتا ہے جی ہاں ایک شاندار موقع ہمیں دعوت اسلامی کا بدری مرکز دینے جا رہا ہے پیرہ نومبر دو ہزار بائیس ہونے جا رہا ہے ٹیلی تھون اور سبحان اللہ اس میں کیا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دس ہزار روپے پاک روپیز کا یونٹ ہوتا ہے جو پاکستان میں رہنے والے ہیں عاشقان رسول دس ہزار روپے کا یونٹ پے کر دیں اللہ نے جس کو جتنا نوازہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ دعای اتار میں ہم اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم مختصر ناتخانی کریں گے اور پھر انشاءاللہ ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ خوشش کی جائے کہ جو اسلام بھائی آپ کے ساتھ اگر آ کر بیٹھتے ہیں تو آپ ان کے لئے نے جگہ خوش آدھا کرنا آپ کو اندازہ ہے دعوت اسلامی کے صرف سیلوی کی اخراجات کتنے ہیں ہر مہینے سو کروڑ کے قریب رقم جو ہے تو صرف تنخواہ میں دی جاتی ہے اتنے سارے دینی کام ہیں کیا ہم سب بھی اس میں پارٹنر بن سکتے ہیں حصدار بن سکتے ہیں ان نیکیوں کا حصول کے ہمیں بھی ہو سکتا ہے جی ہاں ایک شاندار موقع ہمیں دعوت اسلامی کا بدنی مرکز دینے جا رہا ہے پیرہ نومبر دو ہزار بائیس ہونے جا رہا ہے ٹیلی تھون اور سبحان اللہ اس میں کیا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دس ہزار روپے پاک روپیز کا یونٹ ہوتا ہے جو پاکستان میں رہنے والے ہیں عاشقان رسول دس ہزار روپے کا یونٹ پے کر دیں اللہ نے جس کو جتنا نوازہ ہے دل کھول کر دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے جتنے زیادہ یونٹ ہو سکتے ہیں اپنا حصہ ملائیے اور دنیا بھر کے ناظرین اپنے ملکوں کی کرنسی کے مطابق اس اس طرح یونٹ پے کر سکتے ہیں سبحان اللہ آگے بڑھئے اللہ کی رام میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور ہاں ہم خرچ کریں اور کیا معلوم اس رقم سے کوئی عالم بن جائے کوئی حافظ قرآن بن جائے کوئی مسجد کا امام لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہو کوئی کاری صاحب بچوں کو اور بڑوں کو قرآن پڑھا رہے ہو اور ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہو جائے ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے مال کا نصیب جاغتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے کاموں میں خرچ ہو جائے ٹیلی تون میں شرکت کرنے والوں کے لیے کمیلہ شیخ طریقت امیرہ علیہ السنت نے ایک زبردست دعا بھی عطا فرمائی ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ دعا کیا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خاتم النبیین یا رب مصطفیٰ جللہ جلالہ وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلامی کی تمام شعباجات کے لیے ہونے والے ٹیلی تون میں جو بھی ٹیلی تون سے پہلے یا بعد اپنی ملکی کرنسی میں کم از کم ایک یونٹ جمع کروا ہے اسے برے خاتمے سے بچا مرتے وقت جلوائے مصطفیٰ دکھا قبر میں اس کو راہتیں برکتیں دے اے اللہ پاک بے حساب جنت میں اس کا داخلہ ہو اور جو زیادہ یونٹ جمع کروا ہے مالکِ کریم اس پر اور بھی رحمتیں نازل فرما ساتھی ساتھ اس کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑوسی بنا جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہنے دوسروں کو یونٹ جمع کروانے کی ترضیب دے اس کو اس کام کے لیے تیار کریں یا اس کے لیے کسی بھی طریقے سے کوشش کریں ان تمام کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما اور مدکلہ گھروں کے سردار کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما آمین بجائی خوات من نبیین صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھئے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے جملہ اخراجات کے لیے بھرپور تعاون کیجئے خدمت دین کے تمام شعبہ جات کے جملہ اخراجات کے لیے دعوت اسلامی ٹرس سے دعامن فرمائے سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی محمد سرکار کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد سجھے کی آمد اچھے کی آمد انشاءاللہ اللہ عزیز ٹیلی تھون کی آپ آشکان رسول نے نیت کی ہے دعوت اسلامی کے مالیات کے جو اسلامی بھائی ہیں انہوں نے مکتب لگایا ہوا ہے آپ جاتے ہوئے ان کو بھی ٹیلی تھون کی رقم جو ہے جمع کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں وہاں اپنے ذمہ دران نگران ان کے ذریعے بھی ٹیلی تھون کی رقم جو ہے آپ جمع کروا سکتے ہیں سلو علی الحبیب موسیقی موسیقی